ہیلو گائز آپ سبی کو ویلکم ہے ہمارے یوٹیوب چینل ہم اور آپ موٹیویشن میں تو آج کی ویڈیو سب سے الگ ہونے والی ہے تو آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک گانا آیا ہے وکاس جیکسن کا بیبی ماما سیتا تو آج کی ویڈیو میں ہم از گانی کی کچھ مشٹیک دیکھیں گے اور انچوئے کریں گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے بتا دوں اس ویڈیو کا مقصد اور یہ ہوئی ہمارے ہیرو کی انٹری وہاں کیا گجب انٹری ہے تو دوستو اس سین کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سین دن میں سوٹ کیا گیا ہے ارے ہاں بھائی دن ہی ہے تو گائز ہمارا ہیرو روم میں انٹر کرنے کے بعد چھت پر جاتا ہوا اور اس کو دیکھنے کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سین بھی دن میں لیا گیا ہے ستری کے بولا نا وہ دن ہی ہے ہاں ہاں دن ہی ہے رہے بھائی اور اب ہمارا ہیرو اپنی ہیرو ان کے پاس آ چکا ہے اور یہ کیا یہاں تو رات ہو گئی لگتا ہے ہمارے ہیرو کی ٹانگوں میں اب وہ پہلے جیسی جان نہیں رہی تب ہی تو دن کو چلا اور رات میں پہنچا اپنی ہیرو ان کے پاس رہا رہے ہمارا ہیرو تو بڑھا ہو گیا اب چلا نہیں جاتا ہیرو سے اور اس سین میں تو یہ میڈم اتنا بھاو کھا رہی ہے کہ ہمارے ہیرو کو اپنے پیچھے بھگا رہی ہے اس سین میں یہ میڈم ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن جب کیمرہ دوسری طرف سے آتا ہے تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ کولڈ ڈرنگ کا گلاس کہاں سے آ جاتا ہے اور اسی سین میں ہمارے ہیرو کے پیچھے دیکھو تو دن ہے اور جب کیمرہ ان میڈم جی کی طرف آتا ہے تو ان کے پیچھے اندھیرہ ہے یہ کیا ایک طرف دن اور ایک طرف رات اور اس سین میں ہمارے ہیرو ایسا ڈانس کرتا ہے کہ اگر مردہ بھی دیکھ لے تو وہ بھی دیکھ کر ناشنے لگ لیکن پیچھے ہی میڈم جی بیٹھی ہوئی ہیں ان کو تو ہمارے ہیرو کا ڈانس اچھا ہی نہیں لگ رہا دیکھو تو ان کی نجر لگتا ہے ان کو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اور جب کیمرہ دوسری طرف سے آتا ہے تو یہ میڈم جی گاڑی سے اتر کر ایک بار ہمارے ہیرو کو دیکھتی ہیں لیکن یہ کیا ان کو تو اب بھی ہمارا ہیرو اچھا نہیں لگ لگتا ہے میڈم جی کانجہ پھوک کر آئی ہے ارے بھائی ہماری میڈم جی کو کانجہ پھوکنے کا بہت سوک ہے اس سین میں انہوں نے اتنا کانجہ پھوکا اور جھومنے لگیں اوہ میڈم جی کہیں گر مت جانا اور اس میں ہماری میڈم جی کی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہیرو نے ہی پہلے میڈم جی کو بھنگوہ سم نہ سکھایا اور کہنا کیا چاہتے ہو اور اس سین میں ہمارا ہیرو پھر سے ڈانس کرتا ہے لیکن جب ہیروئین پاس آتی ہے تو ہمارے ہیرو کا ایک سن دیکھو لگتا ہے ہیروئین کو مارنے کا ارادت ہے اور اس سین میں ہمارے ہیرو اپنی ہیروئین کے پیچھ آتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر روکتا ہے اور یہ کیا ارے بھائی یہ کیا تھا ایسے کون کرتا ہے یار یہ بابو راو کا سٹائل ہے اس سین میں ہمارے ہیرو اور ہیروئین اپنے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر گھومنے کے لیے آئے ہیں یہ گاڑی کیا خود چل کر آئی ہے کیمرہ جب دوسری طرف سے آتا ہے تو ہمارے ہیرو کا اونٹ گایا بھائی لگتا ہے اونٹ کو چوئے اپنی بل میں کھیچ کر لے گئی تو دوستو اگر ویڈیو میں مجھا آیا تو ویڈیو کو لائک کر دو اور ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لو اور بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر